اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر کریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلکشئر کیسرانی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو گینگ پاکستان دوستو اگر آپ نے واقعی کرپٹو سے پیسہ کمانا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کرپٹو گینگ پاکستان کو سبسکرائب کریں دوستو آج میں آپ کو سل پی کے متعلق بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ سل پی کے جتنے بھی ہولڈر ہیں ان کو موٹیویٹ کروں اس کے علاوہ میں آپ دوستوں سے بی ٹی سی کے متعلق شیئر کرن ہوں تو دوستو ہمیشہ سے میں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ بی ٹی سی کہاں جانے والا ہے تو اس متعلق میں کافی زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں اور آج کی جو میری ویڈیوز ہے یا آج کی میری جو نشہستہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بی ٹی سی کے متعلق ہے اس کے بعد میں نے اسل پی یا دوسرے کوئنز کے متعلق بتانا ہے تو آج میں جو بی ٹی سی میں دیکھ رہا ہوں بائرز کی تعداد کافی قیم ہے بات میں ایک چیز جو نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کال بھی بتا دیا تھا کہ مار جسے عوام نے اگر برداشت کر لیا تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا پروفٹ گین کرے گئے جن دوستو نے جہاں جو چیز بائی کی ہوئے اسے اپنے پاس ہورڈ رکھیں مارکیٹ اس یا ٹوئنٹی فائیو کے تک جانے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اس ٹی پے اور بائی بائیز کی تعداد کام ہونے کے وجہ سے ایک مزید بڑا تگڑا ڈی پائے اور ٹوئنٹی فائیو کے یا تھارٹی کے تک مارکیٹ چلی جائے تو اس کے لیے آپ منٹلی تیار رہیں اور لانگ � مورڈر بڑھنے رہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ پورا مانت مارکیٹ نے اسی طرح تھوڑا سا پاپ تھوڑا سا ڈیپ کرتے رہنا ہے اور بڑا ڈیپ بھی اس میں آ سکتا ہے بٹ پاپ اس مانت میں نہیں ہے نیکسٹ مانت مارکیٹ نے اچھا خاصا کمبیک کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرح سے پوزٹیو ویو میں جاتی کیونکہ پچھلے دو چار ہفتوں سے آپ کے سامنے مارکیٹ کراش پہ کراش کراش پہ کراش ڈیپ پہ ڈیپ پہ تو یہ بہت بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور مارکیٹ کے متعلق جو سینسٹیو ٹائم میں سمجھتا ہوں یہی ہے اور مارکیٹ یہاں ڈیپ پاپ کرتی رہ گی بٹ یہ رانڈ ایپاوٹ فورٹی فورٹی فورکے کے درمیان ہی رہے گی اس مانت پورا تو نیکسٹ یار کی پالی میں نے جو پالیسی بتائی تھی اس متعلق میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ نے وان ہنڈرڈ کی طرف جانا ہے تو دوستو وہ نیکسٹ مان سے پراسس سٹارٹ ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ م مارکیٹ میں کیسے کمبیک ہوتی ہے اور کس طرح سے پاپ کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ منت کے لیے متعلق پالیسی ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا تھا تو اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ دوستوں سے جو کافی عرصے سے میں نے ایتھریم کے متعلق بتایا تھا ایک دوست میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایتھریم ٹوینٹی فائیب ہنڈرے تک جا سکتی ہے تو میں نے بتایا تھا بالکل جا سکتی ہے اور اس متعلق بھی آج میں آپ دوستوں سے شیئ کر رہا ہوں ایتھریم مزید بھی ٹک میں آ سکتی ہے اور جنی ٹوینٹی ٹو ہنڈرے تک جا سکتی ہے تو اس متعلق آپ منٹلی تیار رہے ہیں اور لانگ ٹاؤن کے لیے ہولڈر بنے رہے ہیں تو تو انشاءاللہ آپ کو ایتھریم بھی اچھا خاصا پرافٹ دے گی بٹ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسل بی ایک ایسا کوئن جو اے ایکسس کا کوئن ہے اور کافی اچھا کوئن ہے جو اس نے کافی زیادہ ڈپ لیا ہے اور پچھلے کئی مات سے مت سلسل ڈپ کی قیفیت میں ہے اور کراش کرتا جا رہا ہے جس کے جتنے بھی بائرز ہیں وہ تمام کے تمام پینک ہیں اور وہ اس بات پہ تمام رازیاں کے ہمارے ساتھ سکیم ہو چکا ہے یا یہ ہو چکا ہے تو بھئی مارکیٹ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی تو اس متعلق میں آپ کے سنوں سے چند ایڈیاز شیئر کروں گا اور ایک چیز میں بتا دوں میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو چھوٹی شورٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی ایسل پی مزید ہنڈرے پرسنٹ بھی دیپ کر سکتا ہے جیسا کہ اس کے مطلق جو اس کی میں نے کینڈل ریڈنگ کیا ہے جو یا اس کا پرانا بائیو ڈیٹر میں نے جمع کیا ہے تو اس مطابق میں نے دیکھا ہے اور اس کے جو میں نے اپنے ٹولز کینڈلز کے استعمال کیا ہے تو اس کے مطابق میں آپ کو مزید بھی بتا دوں یہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو وان پہ جائے گی اور نین پہ جائے گی سوری تو اس وقت تک کے لئے آپ کو مینٹ لی دیار رہنا ہے مزید بھی یہ ٹیپ مطابق کے ہائے ایسل پی میں بٹ اس نے پھر سے پامپ کرنا ہے اور اس نے تگڑا کافی تگڑا پامپ کرنا ہے اور آپ کو بتا دوں یہ ٹو ٹوئنٹی فائیف ہنڈرٹ اس نے پامپ کرنا ہے اور بہت اچھا پامپ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ ایسل پی کا پامپ اس سال کا سب سے بڑا گینر کوئن بننا ہے بٹ نیکسٹ مان سے اس نے بھی یہی پروسس سٹارٹ کرنا ہے باقی آج جو بی ٹی سی کی مومنٹم ہے وہ فورٹی فور یا فورٹی تری یا فورٹی ٹو تک ہی چلی رہے گی بٹ مزید ڈپ بھی متوقع ہے تو اس متعلق میں نے آپ دوستو سے ایک چیز شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ کچھ کوئنز میں نے ہمیشہ سے رکھے ہوتے ہیں جو میں آپ کو ڈپ پر بائی کرنے کے مشورے دیتا رہتا ہوں ای 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 پی کوئنز اس کوئنز کے متعلق میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر آپ اسے بائی کرتے ہیں اور لانگ ٹرم ہورڈر بنتے ہیں تو ای 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 پی آپ کو ایک ایسا پروفٹ دے گا جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہونے والا اس کے علاوہ نیکسٹ کوئنز کے بھی اس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آنے والا ہے اور آپ دوستوں سے شیئر کرنے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی یا انڈین جتنے میرے بھائی ہیں یا فالپائنز لوگ ہیں جو مجھے کافی زیادہ واج کرتے ہیں تو ان کے متعلق میں ایک چیز کلیہ کر دوں کہ سی کے بی کا ایک بہت بڑا ایمنٹ ہے بہت جال تو انہیں نیو ایکسچینج پر لسٹ ہونا ہے تو اس نے بھی بہت اچھا تگڑا پرمبیک کرنا ہے اور مزید اس نے بھی وان انڈر پسینٹ پرمپ کرنا ہے اس سال اس نے اپنی زیرو کل کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کسی کے بھی کس طرح سے کل کرتے کیونکہ یہ ایتھریم کا کوئن ہے اس کے علاوہ سب سے بیس ٹائم جو سی ٹی ایس اے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے مزید بھی بھائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کافی زیادہ ٹی پا چکا ہے مزید بھی ٹی پا ہو سکتا ہے بڑھ اگر آپ یہاں بھائی کر لیتے ہیں تو یہ اس یہ ٹین ڈالر تک جانے والا ہے تو آپ کے لیے یہ کافی اچھا شگور ثابت ہونے والا سی ٹی ایس ہے یعنی کار ٹی سی تو کار ٹی سی کے مطلق میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ گالا کے مطلق کافی دوست کہتے ہیں کہ بھئی اپ ڈیٹ کریں تو میں نے آپ کو دوستوں کو جب یہ کافی زیادہ پاپ کر چکا تھا میں نے بتایا تھا یہ زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی فائی تک جا سکتا ہے تو مزید بھی اس کے ڈیپ کے مطلق آپ منٹلی تیار رہے ہیں بٹ اس یہ اس نے بھی ٹین ڈالر کراس کر لینا ہے کیونکہ اس سال کے جو سب سے پاپ کرنے والے کوئن ہوں گے تو ان میں میں آپ کے سامنے ایک گالا رکھ رہا ہوں کیونکہ گالا ایک بہت اچھا کوئن ہے اور اس نے مزید پاپ کرنا ہے تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی اس مطلق لازمی رمارس دیجئے گیا تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ نئے یوزہ دائیں تو اگر آپ ہمارے ویڈیو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کرپٹو گیم پاکستان کو سبسکرائب کر لیں تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ